السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہمارے پاس ویری امپورٹن ٹاپک ہے ٹائپس آف سبجیکٹ سنٹر کیریکلر یعنی کہ سبجیکٹ سنٹر کیریکلر ان کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کی ٹائپس کونسی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس آج لیکچر ہوگا تو یہ آپ کا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہے اس کے لیے یا اس کے اوپر کوئی ڈسکرپٹیو قوصن آ جاتا ہے تو آپ کے لیے ہیلپفول ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبجیکٹ ڈیزائن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبجیکٹ ڈیزائن سبجیکٹ ڈیزائن کیا چیز ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا سبجیکٹس آر ٹاڈ سپرٹلی سبجیکٹ آر ٹاڈ سپرٹلی سبجیکٹ کو ٹاڈ کیا جاتا ہے یا آپ اس کو separately یا independent بھی کہہ سکتے ہیں independent یہ بھی صحیح ہے independent کہیں یا separately کہیں اس میں کہتا ہے کہ subject design جو ہوتا ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس subjects are taught separately یعنی کہ الگ الگ سے subjects یعنی کہ یہ بھی اس کی ایک type ہے کہ اس طرح سے design کیا جاتا ہے curriculum کہ آپ کے پاس subjects جو ہیں وہ الگ الگ سے taught کیا جاتے ہیں پڑھائی جاتے ہیں فرض کتے ہیں جیسے اسلامیات کا subject ہے اردو کا ہے انگلیش کا ہے یا کوئی بھی subject ہے میس کا ہے وہ الگ الگ سے یہ پڑھائی جاتا ہے اس کے بعد دوسرا نمبر ہے اس کا دوسرا کہتا ہے academic discipline design ایک 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 discipline ایک 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 دسپلین design یعنی کہ اس کی type یہ ہے کہ academic discipline design ہوگا means subjects of different ٹھیک ہے subjects subjects of difference of different ٹھیک ہے different subjects of different disciplines ٹھیک ہے disciplines ٹھیک ہے یا groups یا آپ کہہ سکتے ہیں groups ٹھیک ہے disciplines یا groups بھی کہہ سکتے ہیں اور taught اور taught for example example میں آپ کو بتاہتا ہوں social studies social studies ٹھیک ہے social studies پارک سٹڈیز پارک سٹڈیز پارک سٹڈیز ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد بائلجیکل سائنسز ٹھیک ہے بائلجیکل سائنسز ٹھیک ہے ای ٹی سی یعنی کہ اس طرح سے کہ academic discipline design ہوگا کہ subject of different disciplines groups are taught for example social studies باک سٹڈیز یہ بائلجیکل سائنسز ای ٹی سی ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر ہے اس کا تیسرا اس میں کہتا ہے کہ broad field design ٹھیک ہے broad field design یعنی کہ broad field design ہوگا ٹھیک ہوگا یعنی کہ similar subjects are integrated ٹھیک ہے similar similar subjects are integrated ٹھیک ہے similar subjects are integrated integrated together ٹھیک ہے to gather integrated together for example جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سٹڈیز ٹھیک ہے پاکستان سٹڈیز ٹھیک ہوگا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں history اور اس کے بعد political science پاکستان پاکستان سائنس ای ٹی سی ٹھیک ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ broad field design ہے ٹھیک ہے یعنی کہ similar subjects are integrated ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں integrated کا مطلب ہوتا ہے زم کرنا ٹھیک ہے integrated زم کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ similar subjects کو کیا کہتے ہیں گھٹھا کر کے زم کیا جاتا ہے جیسے پاکستوڈی history اور political science پہ رہا تو یہ آپ کے پاس آئی تھا types of subjects انتر curriculum